بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نام مانو حال کھیلن کو انوخہ لادلہ مانگے چاند اور پنجاب اسیمبلی میں ہونے والی آج کی لڑائی خامد میر صاحب کا تجزیہ سوہل وڑائی صاحب کیا کہہ رہے ہیں عمران ریاض خان صاحب کا تجزیہ اور مقدوم شاب الدین اور سابر شاگر صاحب کیا کہہ رہے ہیں ان سب پہ نیوز پہ ریویوز دینے کے لئے بندہ اینا چیز حاضر ہے پنجاب اسیمبلی میں آج جو کچھ ہوا وہ ہونا تھا پی ٹی آئی جو کلچر لے کر آئی ہے وہ کلچر ہی ہے یہ اس حکومت کو چلنے نہیں دیں گے کچھ اتحادی نہیں چلنے دیں گے اور کچھ یہ نہیں چلنے دیں گے اور مسلم لیگ نون کی حکومت ایسی ہی لڑکڑاتے اپنا ٹائم گزارے گی مسلم لیگ نون کو اس وقت بڑے صبر اور تحمل کی ضرورت ہے اور تیز تیز اپنی فنانشل ٹیم کو ارگنائز کرنے کی ضرورت ہے آپ کی میڈیا ٹیم بھی اتنی سٹرانگ نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے پڑے لکھے فیس بک، ٹویٹر، انسٹرگرام یوز کرنے والوں کا مقابلہ کر سکیں مریم نواز کو آگے آنا چاہیے اور حالات اور معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کرنے چاہیے کیونکہ نواز شریف اس وقت ملک میں موجود نہیں ہے پانچ دن کے اندر بائیس سے سترہ ارب ڈالر پر ہمارے پہرونی احساسے آ چکے ہیں ڈالر کا ریٹ بڑھنے کی نوید آ رہی ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کی خبر مل رہی ہے پانچ روپے یونٹ بجلی پڑھ چکی ہے میٹروں کو چھوڑیں میٹروں کو دیکھیں جو میٹر تیزی سے بجلی، گیس اور پیٹرول کے چل پڑے ہیں اگر نو نیک ڈلیورڈ نہ کر سکی تو ایک زرداری صاحب کے بھاری والا منصوبہ تو کمیاب ہوتا نظر آتا ہے زرداری صاحب کو بزارتوں میں اگر حصہ نہیں لینا تھا تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے صرف عمران خان صاحب کو ہٹانے کی منصوبہ بن دی تھی اس کے بعد تو کوئی پلین ہی نہیں نظر آ رہا کچھ سینئر قسم کے لوگ اور سنجیدہ قسم کے لوگ خواجہ آصف جیسے اور شاید حکان عبازی جیسے کوشش کر رہے ہیں معاملات کو عل کرنے کی لیکن معاملات اس قدر الجھائے ہوئے ہیں کہ ان کو سلجھانا آسان نہیں ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ بوٹوں کی چاپ سنائی دے رہی ہے تو غلط نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب لے کے ہی اس طرف جا رہے ہیں آپ مانیں یا نہ مانیں یہ جو آج پنجاب سیملی میں ہوا ہے یہ تو ٹریلر ہے پیکچر ابھی بند آنا باقی ہے میرے دوست شیخ رشید صاحب آگے کہہ چکے ہیں کہ یہ زیادہ دیر نہیں چلیں گے 29 اپریل تک میں عمران خان صاحب کو واپس لے کے آنگا لیکن خطرناک بات تو یہ ہے کہ آج ریلوے نے بھی عید پہ پینشن دینے کے لئے پیسے مانگ لی ہیں اس ریلوے کا جس کے بارے میں شیخ رشید صاحب برملہ اعلان کر رہے تھے کہ وہ تو میں پروفٹ میں لے آیا ہوں وہ تمام ادارے جو پروفٹ میں لائے گئے تھے اچانک ہی دلام سے گر گئے ہیں آج جب بجلی کے بارے میں پتا لگا تو کتنے یونٹس بند ہیں اور کتنے یونٹس کے سال میں چال رہے ہیں سن کے تو صرف پریشانی ہی ہوئی ہے ملکی سیاست کا تو اللہ ہی حافظ ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ادارے کس طرف جا رہے ہیں اور ہوگا کیا لیکن وہ کہتے ہیں نا پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ یہ ملک خدا کے آسرے پہ بناتا اور خدا کے آسرے پہ چل رہا ہے اور جمہوریت کو اگر چلنے دیا جائے تو امید ہے کہ آہستہ آہستہ صفاف شفاف ہو کے قیادت ملنے شروع ہو جائے گی چونکہ فیل حال تو نظر نہیں آ رہی سحیل وڑائی صاحب کی بات کو بار بار لوگ کوٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو تو نکالنے میں عدلیہ اسٹیبلشمنٹ اور سارے ہی شامل تھے میں سمجھ دا ہوں عمران خان صاحب کو نکالنے میں ان کے اپنے کام شامل تھے ان کے اپنے کارنامے شامل تھے اگر آج ان کی معاشی ٹیم اور آج اگر پی ٹی آئی کے سپورٹر یہ نعرے مارے ہیں کہ بائیس ارب ڈالر عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے ہیں یا معاشی طور پہ ہم ترقی کر رہے تھے تو پھر کریڈٹ تو پیپل پارٹی اور نون لیگ لے جائیں گی کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ حفیظ شیخ اور شکر ترین کی پولیسیز اچھی تھی اور یہ دونوں کہاں سے آئے ہیں آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کان کو یہاں سے پکڑیں یا یہاں سے پکڑیں بات تو ایک ہی ہاتھ گھما کے جہاں سے لے جائے قومی حکومت نظام کی تبدیلی اس ملکہ وائد علی چہروں کی تبدیلی سے عوام جو ہے وہ اکتا چکی ہے وہی چہریں گھوم گھوم کے کبھی ادھر سے آتے ہیں اور کبھی ادھر سے آتے ہیں کبھی اس پوالٹی کو جائن کر لیتے ہیں اور کبھی اس پوالٹی کو جائن کر لیتے ہیں خودتے وہ ہی ہیں یہی فواد چودی صاحب کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جو کبھی زرداری صاحب کی حمایت میں بولا کرتے تھے کبھی مشرف صاحب کی اور آج وہ طریقہ انصاف کی حمایت میں بول رہا ہے ہمارا مقصد صرف اور صرف آپ تک نیوز پہنچانا ہوتا ہے ہمارا مقصد ہے آپ کو یہ بتانا کہ یہ جو لڑائی شروع ہو چکی ہے یہ اگر گلی کوچوں تک پہنچ گئی تو خطرناک ہوگی کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ خاندان اور برادریوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ایک بندے کو طریقہ انصاف سے لڑوانا ہے ایک کو پیپل پارٹی سے لڑوانا ہے اور ایک کو نون لیگ سے اور جو بھی حکومت آئے گی اس سے فائدہ لینا ہے لیکن یہ سوچ تھوڑی تھوڑی اس وقت خطرناک ہو گئی جب پی ٹی آئی والے شدت پسند ہو گئے اور ایک گھر کے اندر ہی رہ کر لڑائیاں شروع ہو گئیں کسی زمانے میں پیپل پارٹی کے جیالے اپنے نام اور کام سے شہرت رکھتے تھے اب پی ٹی آئی کے جنہیں یوتھی آئی یا جو بھی کہا جائے یہ پڑی لکھی فورس بڑی خطرناک فورس ہے اور یہ اس وقت پاکستان میں ڈومینیٹ کر رہی ہے بے شک یہ اکل سے خالی سمجھیں یا بہرہ سمجھیں کیونکہ انہیں عمران خان صاحب ان کا اچھا استعمال کرنا جانتے ہیں ان کے پاس اسد عمر فیصل اس کے بعد مراد سید اس کے بعد اور بھی بہت سے نام اگر لیا جائیں شیری مزاری صاحب آیا ہے علی زیدی صاحب ہیں بہت سے اچھے اچھے قابل اور خطرناک لوگ جو کہ میڈیا کو استعمال کرنا جانتے ہیں موجود ہیں یہ ہنر ابھی نون لیگ کے پاس نہیں ہے لیکن ہر حال میں مریم نواز کو فرنٹ پر آکے لیڈ کرنی پڑے گی آج نہیں تو کل مریم نواز کو لیڈ کرنی پڑے گی اور اگر نواز شریف آ بھی جاتے ہیں تو مریم نواز اپنی کریڈیبلٹی بنا سکتے ہیں عوامی سطح پہ آئیں عوام کے سامنے آئیں عوام سے بات کریں اپنے آپ کو احتساب کے لئے پیش کریں اور پھر اگلوں کی کھینچ لیں آپ کے جرموں کی تعداد اتنی بڑی نا ہوگی چھپائیں مت آپ کے حفاظ کروڑوں اربو رپیہ آجائیں سمسنگ کمپنی کے اونر کی طرح کوریا میں جو تھا اس نے اپنی جائدات جو تھی وہ تقسیم کر دی غریبوں میں اور اس کے بعد وہ انقلاب لے آیا اگر آپ واقع ہی نظریاتی ہو چکے ہیں نواز شریف صاحب تو ایک بار ہی پھر ان کو بھی دینی چاہیے اور تاریخ میں مریم صاحبہ کا نام بھی وزیراعظم کے طور پر آ جائے تو برا کیا امید ہے کہ پاکستان انشاءاللہ آہستہ آہستہ جب بہت زیادہ گند ہو جاتا ہے تو پھر صفائی کی طرف آتا ہے وسیم بدامی صاحب کے مسومنہ سوال ہوں عرشت صاحب کا تجزیہ ہو عرشت بھٹی صاحب کا تجزیہ ہو یا ہمارے ایک بڑے اچھی ہیں حسن نصار صاحب اور اس کے بعد صابت شاکر صاحب ان لڑائیوں کا فائدہ کوئی نہیں کیونکہ آخر میں پھر بوٹو کی چاپ آئی گئی تو کوئی بھی بولنے والا نہیں ہوگا یہ بوٹو کی آواز پاکستان نے ہمیشہ سب کو چھپ کرا دیا کرتی ہے اور اس کا تجربہ آپ لوگوں کو آپ صاحبیوں کو مجھ سے زیادہ تھوڑی کہے کو زیادہ سمجھئے شکریہ